اسرائیل فوج کی مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں بمباری کے نتیجے میں مضاہمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کا پوتا شہید ہو گیا اسرائیلی بمباری سے آبادیاں، اسکول، اسپتال اور مساجد سمیت کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے مغربی طاقتوں کی ایمہ پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل چھیالیس وے روز محصور غزہ پر بمباری جاری ہے اور اب تک اسرائیلی فضائیہ ہزاروں کنبارود گرا چکی ہے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہدہ کی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جن میں پانچ ہزار آٹھ سو چالیس بچے، تین ہزار نو سو بیس خواتین، دو سو پانچ طبی عملے کے ارکان جز میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اسماعیل ہنیہ کی پوتی روئی ہمام اسماعیل ہنیہ بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے تھیں، وہ بھی میڈیکل کی طالبہ تھیں